تو پونہ میں اتھیاس کے مہتپونڈ کوشنز کو لے کر اپستیت ہوں جو کہ آنے والے اپی پی سیس چوہویس اکٹوبر اور ایسائی کے ایگزامز میں دونوں میں مہتپونڈ ثابت ہوں گے تو آج ہم اتھیاس کے مہتپونڈ پچاس کوشنز کو ڈسکرس کریں گے تاکہ اس سے سماریت اور کوشنز بھی آپ کر سکیں چلیے تو بینہ کسی دیرے کے ہم لوگ کوشنز پر آتے ہیں اور پہلا ایک مہتپونڈ کوشن ہے کون سا بھکتی سنت کرسن کا اپاسک نہیں تھا which of the following بھکتی سنت was not a worshiper of krishna کون سا بھکتی سنت کرسن کا اپاسک نہیں تھا اس میں آپ دیکھئے بلوچار میرہ بھائی سورداز رامانند تو اس کا انصر کیا ملے گا آپ کو آپ سب بتا سکتے ہیں کون انصر ہوگا اس کا رامانند جو ہے وہ اس کا انصر ہو جائے گا وہ کرسن کے اپاسک نہیں تھے باقی آپ دیکھ رہے ہیں تینوں بلوچار میرہ بھائی اور سورداز یہ تینوں بھگوان کرسن کے اپاسک ہیں جبکہ رامانند جو ہے وہ رام کے اپاسک ہیں کس کے رام کے رامانند آپ جانتے ہیں رامانند جی کبیر کے گروہ بھی تھے اور رامانند پردائی بچار ہے باقی بلوچار سورداز میرہ بھگوان کرسن کے اپاسک ہیں بلوچار نے پرسید کبھی کوششن آتا ہے آشٹ چھاپ ہے نا تو آشٹ چھاپ سورداز بریج بھاسا کے کبھی میرہ بھائی راستان اور رامانند آپ جانتے ہیں چلیے آگلا کوششن دیکھتے ہیں نمیدی خط میں کون ایک الوار سند ہے which of the falling was an الوار سند تو آپ سند آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا انصر آپ کو کیا ملے گا اندال یہ کیا تھی الوار سند تھی اندال is the only booming سند of الوار الوار ایک ماتر مہیلا سند ہے الواروں کی کس کے الواروں کی آپ پہ جانتے ہیں کہ دچھن بھارت میں ساؤت انڈیا میں بھاکتی کے دو گروپ چلے کون کون سے ایک تو الوار کیا چلا ایک الوار دوسرا کیا تھا نینار دوسرا کیا تھا نینار نیناروں کی سنگیہ تھی کتنی 63 اور الواروں کی سنگیہ کتنی تھی بولو 12 تو جو الوار ہیں وہ بیشنو بشنو کے اپاسک ہیں کس کے اپاسک ہیں بولو بشنو کے اور جو نینار ہے کس کے اپاسک ہیں بولو سیو سنگ کر کے تو کل ملا کے 12 الوار سنگ تھے 12 الوار سنگ تھے جس میں ایک مہتر مہلا الوار سنگ کون سی اندال ہے اور نینار کتنی تھے 63 63 تھے جو کس سیو کے بھاکتی تھے سندرار سندر مورتی اک مہادیو اسے بھی نینار سنگ ہے تو آپ سے بار بار کوش سنگ چھوچتے ہیں غلط نہیں کرنا ہے ساؤت انڈیا میں جب بھاکتی کا پرارم ہوا تو اس وقت الوار اور نینار آپ کے الوار بشنوں کے اپاسک ہیں 12 سندر تھے جبکہ نینار 63 وہ آپ کے سیو اپاسک تھے چلیئے آپ آنگے تک لیتے ہیں آگلا کوششن کوششن نمبر تھرڈ ہمارے سامنے ہے اور اس میں آپ کو کیا کرنا ہے نیم نکھت کو شمیلیت کیجئے ایک طرف آپ کی شوپی سندر دیئے گئے ہیں اور ایک طرف ان کی ساکھا دیوئی ہے آپ کو میچ کرنا ہے کون کس سے میچ ہو جائے گا پہلے تو اس کا آنسر دیکھ لیں سیدھے تو اس کا آنسر کیا ہے آپ میچ کر لیجئے سیکھ نیزام اولیہ آپ بلکل ملا لیں گے دیکھتے ہی سیکھ نیزام اولیہ کسی چیستی سمپردائے سیکھ نیزام اور اگلہ دیکھئے اس کے بعد جو دوسرا آپ کو ملانا ہے وہ آپ کس سے ملا پائیں گے دیکھئے جلدی سے اگر آپ کو ملتا ہے تو ملائیے نیزام اولیہ چیستی کے بعد اگلہ دیکھئے بہار دن جکاریہ کا نام آپ کو مل رہا ہے اور اس کو آپ کس سے ملا لیں گے شوہرہ وردی سمپردائے کس سے ملا لیں گے شوہرہ وردی سمپردائے سے ملا لیں گے میاں میر آپ جانتے ہیں قادری سلسلے کے اور احمد سرندی نقش مندی سلسلے کے آپ نے ملا لیا سوفی سنت آپ جانتے ہیں جو سیکھ نزام الدین اولیہ تھے ان کو ہم محبوب الہی بھی کہتے ہیں کبھی نزام الدین اولیہ کو محبوب الہی کہا جاتا ہے اور انہی کے پرسید سسطے کون امیر خسرو کون تھے ان کے سسطے امیر خسرو انہی کے سسطے جو ان کی امرت کے بعد اگلے دن ہی مر گئے جنہ مطلب اتنا بیوگ ہوا اپنے گرو کی امرت پر کس نزام الدین اولیہ دوسرے دن ہی امیر خسرو نے اپنے پرانٹ داگ دیئے گوری سیوے سیج پر مکپر ڈارے کیس چل خسرو گھر آپنے رین بھوئی چاہی دیس تب بہت پہمز ان کا سلوگ انہی گوری سیج پر مکپر ڈارے کیس چل خسرو گھر آپنے رین بھوئی میں سلطانوں کو سلطان دیکھا سکھ انجام ادین اولیاء اور ایک ورڈ آپ سنتے ہیں ہنوز ڈلی دور آست ہنوز ڈلی دور آست وہ بھی انہی سے سمبند تھے انہوں نے کس کے لئے کہا تھا ہنوز ڈلی دور آست گیاسو دن تغلق کے لئے کہا تھا انہوں نے اور سلسلے سے میاں میر کادری اور اسی کادری سلسلے کا جو پسید سنتھوا کون سا دارہ سکو آپ جانتے ہیں اور احمد سرندی نقش بندی جو کٹر سلسلہ تھا اسلام کا کٹر وادی تھے یہ نقش بندی سلسلہ اور اسی سلسلے پر جہا گیر نے بین بھی لگ چلی آنگے بڑھتے چلی کوششن نمبر ہم لوگ پھورت پر آتے ہیں کوششن نمبر پھورت کر رہا نیم لکھی تیوروپیان بیعپاری کمپنیوں کے بھارت میں آگمن کا صحیح کال کرم چننا ہے چوز کریکٹ کرون لوجکل آرڈر آب آب پھولو ایوروپیان ٹریڈنگ کمپنیز انڈیا کون سی یوروپی کمپنی بھارت میں کس کرم میں آئی آپ کو بتانا ہے تو بہت سیمپل کوششن ہے پہلا ہی اس کا مل جائے پورتگیج سب سے پہلے کون آتے ہیں پورتگالی آتے ہیں پورتگیج کب آئی انڈیا میں چودے سو اٹھان بے میں کب آئی پورٹین ڈائنٹی ایٹ میں اس کے آت کون آتا ہے ڈچ ہے نا سولی سو آٹ کے آس پاس آتے ہیں ہے نا سولی سو دو پھر انگریج آپ کا سولی سو آٹ مان لیجئے صورت میں پہنچتا ہے پھر اور فرانسی سی آتے ہیں سب سے آنت میں سترہ سو سب سے پہلے پورٹگالی آئے پھر دچ آئے پھر انگریج آئے پھر فرانسی سی آئے کوئی دکت نہیں آپ کر لیں گے کوششن نمبر پھپت اسی میں دیکھ لیجئے نمکیت میں کون سی دس بستی نہیں تھی مہے بالا سور چنسور نگا پٹنم کون سی دس بستی نہیں تو مہے مہے جو تھی وہ پھرانسی سی کس کی بستی مہے پھرانسی سی پھینج بستی تھی باقی سبھی بالا سور چنسور اور نگا پٹنم کس کی بستی ہیں دس بستی اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں چلی اگلا کوششن کوششن نمبر ہم دوک سکس پر آ آتے ہیں پھرانسی سے مدراس ریسٹور تو انگلیس بائی دا پھرانس تھو آن ویس تی تو اس کا سیمپل سا آنسر ہے ایک سلا سی پھرانسی سندی سی 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 پھرانسی مدراسی مدراسی سی 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 چلی کوششن نمبر سی دیکھ کثن استھ کون سا ستھ نہیں ہے تو دیکھئے کون سا ستھ نہیں ہے اس کا انصر جگہ چوتھ تھا باقی تین ستھ ہیں کیسے سولے سے نو میں کیپٹین حاکین سورت میں فیکٹری کھولنے کے انمت جہانگیری دروار میں آیا تھا صحیح ہے آٹ اور نو میں آتا ہے بلکل سہی جہانگیری نے پہلے تو انمت دے دی پرم تو بعد میں پردگالی دعویوں آ کر منع کر دیا ٹھیک ہے جب انگریزوں نے سوالی کے ایک پردگالی بیڑے گھرہ دیا تب جہانگیری نے انگریزوں کو حتم پرانجاری کی ابھی سہی ہے پردگالی بیڑا ٹامس رو کے نتورت مہرائی تھا یہ غلط ہے چلی سر ٹامس رو تو آیا کب 1615 میں آتا ہے تو اس وقت تو یہ ہی آسکتے ہیں چلی کوششن نمبر 8 پر آتے ہیں بسین کی سندی سے کون سے آنگل مرات ہے آپ جانتے ہیں کہ کتنی بار ہوئے تین ید ہوئے تھے تو سندی کسے سمبندی آپ سب بتا پائیں گے آگلا کوششن ہے 1799 میں ٹیپو کی مرات کی پر کسے بٹھایا جو چطور آنگل محصورت میں جب ٹیپو کی مرات ہو گئی تھی تو بیلی دین نے کسے بٹھایا تو اس کا آنسر بھی آپ بتا پائیں گے کس کو بتا تھا کس نراج کو چلیے کوششن نمبر آگلے پر آتے ہیں دس نمبر کوششن بنگال کا دوہید ساسن دوہرہ ساسن کس نے سماپت کیا ہو ایبولیس ڈویل گورنمنٹ ان بنگال میں نے بہت بار پڑھایا آپ کو ایسے بھی تو اس کا آنسر ہے بینہ کچھ کیے وارین ہیسٹنگ جو کہ لارڈ کلائپ میں شروع کیا تھا وارین ہیسٹنگ اس کو سماپت کیا باقی بات کہیں ہیں سیواز جی کی مغلوں کے ساتھ پرثم بھر 16 17 میں ہوئی تھی اس میں مغل سمراج کا گورنر کون تھا سیواز جی مغلوں سے کب ہوئا سیواز مغلوں ساتھ پیرا بھی تو 16 57 میں 16 سات آن تھی اس میں مغل گورنر کون تھا تو آپ جانتے کون تھا بتا پائیں بلکل آپ کو لگ رہا ہوں گا آ آ رنگ جی کون تھا آ رنگ جی آ رنگ جی بھی تھا ٹھیک آ گی بڑھ لیتے ہیں کوششن نمبر 12 میں آ جاتے ہیں چلیے the original constitution content مغل سمدھان میں تھے تو بہت easy کوششن ہے کیا تھے آپ بتا پائیں 395 article اور 8 395 اور 8 انسوچی تھیں حالانکہ اب بڑھ کر کتنی ہو گئی ہیں 12 ہو گئی ہیں پہلے کتنی تھی 8 9 جو 9 انسوچی وہ کب بڑی 1951 میں اور 10 1980 میں 11 12 1993 میں باقی ان سے سمدھت کے لئے میں پورا سمدھان والا رکھا ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ لیجئے گا اور آج 465 کے پاس آج پاس article ہے اور 8 سمدھان میں 395 article اور 8 سمدھان بھارتی سمدھان کے 19 انوچھے مولتا کتنی سوطنترتائیں سامل تھی کتنی تھی بتائیے مولتا مولتا کتنی سوطنترتائیں سامل تھی تو آپ بتا پائیں کہ بہت ایجی کوششن سے آپ کے لئے اور آلے کے سمدھان بہت تو اس کا انصر کیا ہوگا سات ہوگا چھے نہیں ہوگا اس نے پوچھا بیسک آج کتنی چھے ہیں پریزینت میں کتنی چھے پہلے کتنی سات آپ جانتے نا بائی دا 44 amendment act 44 سمدھان سنسودن عدنیم 1978 س right to property سمدھ کا عدیقار اب fundamental lights سے بہر کر دیا گیا تو اب چھے ہوں گے لیکن جب پوچھے گا بیسک تو س میرے سمدھان والے articles آپ important articles مل جائیں گے اور آپ کو جتنے سمدھان سمدھان سنسودن ہوئے اس کو ضرور دیکھئے ویڈیو خاص دور سے UPSI والے بچے ہیں اس کے لئے رام بار ویڈیو ہے اور ان exam میں پیس میں اس کوشن ہمیشہ ملتے آپ کو سب articles نہیں رٹھنے پڑیں گے آپ ان ہی ویڈیو کو دیکھتے رہی چلی آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ہم لوگ دیکھتے کون سا 14 کوشن دیکھ لیتے ہیں کیا کہ رہا ہے what was solidus solidus کیا تھا تو ایک deep کوشن ہے ہالانکہ آپ میں نہیں بھی آتے ورڈ ہی ہے پھر بھی کبھی کبھی دیکھتے رہیں کھلی رومن سمراج دوارہ جاری سون سی کبھی کبھی ایک آت کوشن پوچھ لیتے ہیں تو اگل کوئن ایس بھائی رومن پر چلی اگلا کوشن چلی جو ورڈ ہی ورڈ ہی ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں ان کی بی چاہیے تو ہٹا بھی سکتے کوشن نمبر 15 میں دیکھ کون سا میچ نہیں ہے تو ارامائک میچ نہیں ہے باقی آپ سب جانتے کارپٹک میسر میں تھی کارپٹک اسپین میں کوشن نمبر ہم 16 پر چلتے ہیں چین کا کوشن آپ کے لئے بہت مہت نہیں ہوگا چار سہی ہے abcd آپ دیکھ لیجی کوشن نمبر 17 دیکھ 17 چین چین بیش سرچ کرتا کون مانتے وہ پانکو کو مانتے ہیں سکارا کی شردہ پیرامیر کا نرمان کس نے کر آیا تو اس کا انسر جو سیر ہو جائے گا 19 نمبر کوشن ہے ایمپورٹنٹ آتا بھی ہے اور بھلے ہی ورڈیسٹی کو آپ کے کام کس سمبند تھی اپنی سب نے سنا ہے پورے دنیا میں مصر اپنی سندرت اور کمر کی پتلائی کے لئے چلیے کوشن نمبر 20 پر آتے ہیں کس بھاگولی چھت کو رومن سمراج کا حردک آیا تھا یہ بھی آپ کر لیں گے بھوم مدیس آگر اب بھی آسکتا ہے چلیے اب جو کوشن سن وہ آپ کے لئے مہت پون ہے ہزری سمبت کا آرم کیا تھا اب بتا پائیں گے کس نے کیا تھا بہت سمپل کوشن سوچنا ہی نہیں ہے پیغمبر محمد نے عبو بکر علی نے عمر پرثم نے کس نے کیا تھا عمر پرثم چلیے اب کوشن نمبر ہم لوگ آتے ہیں بائیس اس کو بھی آپ اس لئے میچنگ کر لیں گے تو اس کا بھی جو انصر ہے آپ کیا ہو جائے گا بولیے شاید کسی کو معلوم ہو اس کا انصر بھی آپ کیا کر پائیں گے پورت چلیے دیکھیں ملا لیتے ہیں سیرا سیرا کیا ہوتا ہے آپ سب بتا پائیں گے جو پیغمبر کی جیونی ہوتی ہے وہ کہلاتا ہے سیرا اور حدیث آپ جانتے ہیں جو حدیث کیا ہو جائے گا آپ کی جو پیغمبر کے کتنوں اور کرتیوں کا عبیلیک اور سنہ پارم پر ساماج پر تفسیر آپ بتا دیں گے تفسیر میں کیا ہو جائے قرآن کی بیقی چلی کوششن نمبر ہم آتے ہیں ایمپورٹن کوششن بار بار آتا ہوا کوششن سے ترکانی چہل گانی کو سماپت کس نے کیا بہت میت کوششن آپ بتائیے کس نے سماپت کیا بینا کچھ کہے آپ اس کوششن کو بتا سکتے کس نے سماپت کیا بلون نے سماپت کیا کس نے سماپت کیا ترکانی چہل گانی کو شروع کس نے کیا ترکانی چہل گانی کیا ترکانی چہل چھوٹی چالیس بسواس پاتر گلاموں کا ایک سمو تھا اسے کہتے ہیں ترکانی چہل گانی جس کیا سماپت کیا بلون نے چلیے چوبیش نمبر کوششن بہت مہت کوششن ہے آپ جانتے بھی پڑھا بھی آپ نے پہلے اُلٹ باسی سمبند ہے کس سی بہاری نہیں ہے کبیر کی اُلٹ باسی بہت پیمز ہے کبیر کہتے برسے کمبل بھینگے پانی برسے کمبل دہانتے سننا برسے کمبل بھینگے پانی یہ اُلٹ باسی ہے عام لینگویج میں کیا ہوگا پانی برسے کمبل بھینگے پانی یا وہ کہتے تھاڑا سنگ چراوے گا یہ اُلٹ باسی ہیں جو ہٹ یوگ ناٹ یوگ سمپر دائم وہ سب کے سمجھ میں آتی چلیے باقی آپ بیہاری جانتے بیہاری نے بیہاری سسسی لکھا جیپور کے درواری کبھی تھے سور کوششن ہے کوششن نمبر 25 دیکھیں پراشین بیہاری مارگ دکھنا پت بریست تھا دکھنا پت بیٹوین کہاں سے کہاں تک تھا بولو سید کسی کو مالو ہو بلکل سی انسر ہے جو بتا پائیں گے پاٹلی پتر سے پرت تک دو تھے ایک اتر پت جو پتلی انڈیا کے لئے تو پاٹلی پتر سے پرت تک چلی کوششن نمبر 26 یہ بھی اچھا کوششن ہے اور آپ کر پائیں گے نمی خیط میں کون سی اسوک کے ساسن کے سامن پرانتی رازدھانی نہیں تھی which of the following was not provincial capital during the reason of اسوک نی جانتے نا کہ پانچ of the following is bilingual inscription of اسوک ایک مات bilingual جو ہے اسوک کون سارے کون یہ کہاں پر ہے افغانستان کے پاس سے ملا ہوا ہے باور پھاکستان سارے کون جو دباسک بار بار کوششن آتا ہے bilingual اسوک کا ایک ہی ابلیخ ہے کس آ سوری کس پران میں آندر ساتوان ساسکوں کی سب سے لمبی سوچی ہے آندر ساتوان بتائیے سہیت کسی کو معلوم ہو مط پران میں آپ جانتے آندر ساتوان ساسک جو دچھن میں تھے اور ایک سب سے لمبا سمیت ساسک کیا تو ان کا بستید بران کسی ملتا ہے مط پران پرانوں کی سنکھی آپ پران پران پرسید ہے اور پران کی رشن کی اگر سوا اور اس مط پران ساسک کس ملتی ہے مط پران میں کس ملتی مط پران 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 ملتی سرگ پرتیش من 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 مط پران کتنے پردی پران پران کتنے سو ہوتے اگر آپ سے پوچھ لیں کبھی کبھی کی پرانوں میں کتنے ٹاپک پر لکھا گیا ہے پرانوں میں کتنے چیزوں پر بتایا جاتا تو پانچ کتنے پر پانچ کیا کیا ہوتے ہیں ونس سرگ پہلا ہوتا ہے ونس ونسان اتر کل ملا کے پانچ سرگ ونس ونسان اتر منوان چلیت چلیے گپت مدراؤں میں نمکت میں کون سا کثن ست ہے تو گپت ساسکوں نے سوان سکھ کے جاری کیے سہیے آپ کو لگنا چاہیے مدراؤں کا پروفاگ چطر پٹل ساسنا رون راجہ کو بیبین مدراؤں میں پدرشت کرتا ہے تو آپ بتائیے یہ کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے بلکل صحیح آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے یہ بھی صحیح مدراؤں کے پرسٹ بھاگ پر دھارمک پرتک بھی ملتے ہیں چند روپ دیکھتے ہیں سنگھ ہنٹا پرکار کے سکھ کے جاری کی بیہ گھنٹرا تو اس کا آنسر جو ملے گا ٹونٹی نائن کا آپ دیکھ لیجئے آپ کیا کر پائیں گے آپ اس کے حساب سے آپ اس کے آنسر کریں گے چاروں کیا آنسر کریں گے چاروں آنسر اس کے صحیح ہیں باقی سبھی باتیں گپساسکو میں صحیح ہیں گپساسکو نے بھارت میں سروادک سنگھا میں سونکھ کے جاری کیے کبھی کوشش نہیں نہیں ہے کہ سروادک سونکھ سکھنا رہی کیے گپساسکو نے کوشش آدوان سروادک تامرسس کے ان سائٹک شروتوں کا چندیت کیجئے جن میں رام گپس اور دھرو دیوی کی کتھا کا اُلیک ملتا ہے تو دیوی چند گپتوں میں ملتا ہے کابی مبانسہ میں ہر شریت میں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہوتا ہے ہر شریت میں نہیں ملتا ہے مالتی مادو میں نہیں ملتا ہے یعنی ہر شریت میں تو اس کا مالتی مادو کاٹ دیجئے باقی تینوں سائیے دیوی اس میں ملتا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا سیکنڈ یعنی کہ رام چند دھرو دیوی کی جو کتھا ہے اس کا اولیک دیوی چندر گپتہ میں ملتا ہے کعبی بیوانسہ ملتا ہے اور ہر شریت میں ہر شریت کی شرسنہ بار بھٹنے لکھی تھی ہے نا دھرو دیوی رام گپتہ آپ جانتے ہیں نا کہ چندر گپتہ بکمہ دیت کے بعد جب گتی بیٹھنے کی بات بھی تو چندر گپتہ سمجھ گپتہ رام گپتہ اور اس کا بیوان آپ نے سنا ہے چلے 31 نمبر کوششن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں بہت مہتمور کوششن ہے یہ بھی مانڈیت سیر والی گپتہ کالین بودھ مورتی پرابت ہوئی ہے کہاں سے پرابت ہوئی ہے گپتہ پیریاد has been found from بتائیے اگر ساعت کسی کو معلوم ہو تو یہ مان کمر ایک پیاغ راست میں ہے وہاں سے پرابت ہوئی ہے کہاں سے مان کمر پیاغ راست ہے ایران ایمپی میں ہے یہاں سے سمجھ روت کا فیمس ابلیک پرابت ہوا ایران ابلیک جو اس کا بھوگنگر بھی کہہ رہا تھا جونہ گھر سے اسکند گپتہ کا ابلیک پرابت ہوا ہے جس پہ سیائے کے لیے وہ جین چند گپتہ کی رازدھانی تھی ہے نی ان کی دروان نورت میں تھے نمکیت میں سے کون سا ناٹک بھاست رت نہیں ہے کون سا ناٹک بھاست نہیں نہیں لکھا ہے یہ آپ کو بتانا ہے پنچراتر کانو بھرم عویکارکم رتنو مالا تو آپ ایک ہی option اس میں دیکھرا ہوگا آپ کو رتنو مالا بھاست دوارہ نہیں لکھا گیا ہے کس کے دورہ نہیں بھاست دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ بہت مہت ملک کوششن ہے گپتہ کال میں پوروی بھارت میں ہونے والے سامودرک بیاپارک کا سب سے بڑا کیندر تھا سب سے بڑا کیندر کونسا تھا گپتہ کال میں تو آپ بتا سکتے ہیں پوروی بھارت سے ہونے والے سامودرک بیاپارک پوروی تلکی بات کر رہا ہے پسنگ تلکی بات نہیں کر رہے ہیں تو تامر لپتی کاؤنسا تامر لپتی تامر لپتی ہوتے ہوئے بنگلہ دیش پگرہ بہتار تب تو بنگلہ اسکر بھارت میں تھا بنگل میں ہی تھا یہ تامر لپتی وہاں سے جاوہا سماترہ ملیشیا تک جاتے تھے نمرکت میں کاؤنسا سنگ کلا کا کے اندر نہیں تھا which of the following was not a center of سنگا آرٹ سنگا آرٹ جانتے ہیں پوشمت سنگا کے نام سناؤگا آپ نے آرٹ نہیں رہا تھا تو بلوی نہیں تھا بلوی کہاں پڑھتا ہے گجرات میں بہت گیا تھا بھروت تھا سانچی بلوی اس کا center نہیں تھا چلی آنگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر 35 دیکھ لیتے ہیں ہرس کو شکلو اترا پتنات کہا گیا کس میں چالوک ابلیکوں میں سی اوکی میں ہرس شریط میں رتناولی میں آنکہ بہت جگہ گیا لیکن اس کے حساب سے سب سے اچھانسا چالوک ابلیک ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہرس نے جب تچھن بھارت میں اٹیک کیا چالوک کی سمع پلکے سن دوتی پلکے سن دوتی پلکے سن سیکنڈ نے ہرس کو رایا تھا سمانا آیا تھا کس نے پلکے سن دوتی نے ہرایا تھا یہ ہوئے نا تو اے ہول ابلیک جو رکھتا ہے روی کیرت کون ابلیک اے ہول جو چالوکوں کا ابلیک ہے اے ہول روی کیرت کی اس کی لیکھ انہوں نے اس کا وڈن کیا ہے حالانکہ ہرس شریط میں بھی ایسے کچھ ابلیک ہے نہیں سیوکی میں بھی تو اس کا چالوک ابلیک ہی اس کبلے ہوگا ہرس شریط بان بھٹ کی ہے سیوکی یا نا وین سانگ سیوکی کس کی ہے وین سانگ کی سیوکی بھو کس کی ہے وین سانگ رتنا والی سویم ہے نا آپ جانتے ہیں ہرس چلی بھدوان جو ہرس بھردن کے دروار میں نہیں تھا کون نہیں تھا بان بھٹ تھا دیوکر تھا میور بھٹ تھا میور سرمن میور سرمن نہیں تھا باقی بان بھٹ تھے ماتنگ دیوکر تھے میور بھٹ تھے چلی راج پوتھ ساسن میں آئے اور بے کا بیورن رکھنے والے ادھکاری کا نام کیا تھا سندھی وگریک اچ پٹلیک مہا پرتیار بھنڈا گاریک کون تھا بولیے تو اس کے آنسر ہو جائے گا اچ پٹلیک جو آئے اور بے کا بڑن کو رکھتا تھا اچ پٹلیک سندھی وگریک یودی سمندی تھا بھنڈا گاریک آپ کا بھنڈار مطلب بسکلی بھوجن وگرہ سے مہا پرتیار آپ کا سینہ سمندی تھا پلووں کے کال میں سچھا کا پرمو کیندر تھا پلووں کے کال میں آپ بلکل آپسن دیکھ کے لئے سکتے ہیں کانچی کانچی ساؤتھ انڈیا میں ہے باقی اور ہے نہیں بکرم سلہ آپ کا چونکہ پالو کے سمندی تھے بکرم سلہ بیہر کے آس پاس ہے بیہار بانگال میں پالو کے سمندید تک سلہ آپ کا پاکستان میں ہو گیا آجینہ آپ کا ایم پی میں کانچی آپ کا ساؤتھ انڈیا میں سنگم یقین منتریوں کے پدھ کا واسطرک نام تھا جو سنگم منتری تھے پدھ کا نام کیا ہوتا تھا امیچ چار سنگم جانتے ہیں دچل بھارت میں تین سنگم ہوئے کتنے سنگم ہوئے تھے تین سنگم پانڈ ساسکوں دوارہ بسکلی مدرہ میں سنگم کیا تھا بسکلی کبیتہ میں ہوتی تھی پانڈ ساسکوں دوارہ چلیے کونسا انڈونیسیا کا بسالتم ہندو مندر ترمورتی برحمہ بشنو سیو مہش کو سمرپت ہے بہت بہترین آپ بتا پائیں گے جس میں تینوں برحمہ بشنو اور سیو کو سمرپت ہے صرف ایک کی بات نہیں ہو رہی تو اس کا انصر ہے پرمنام مندر کونسا پرمنام اکیلے بھگوان بشنو پوچھتا تو اس کا انصر کیا ہوتا انکوروات مندر جو کی جاوہ میں ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ہندو مندر کونسا انکوروات لیکن یہ بھگوان بشنو کو سمبندی تھے کس کو بھگوان بشنو کی اندھ سائی مورتی ہے جبکہ پرمنام مندر جو ہے برحمہ بشنو اور مہش کو سمرپت ہے چلیے آگیا دو کوششن اگلا بار بار پوچھا گیا ہے کمبوڈیا میں انکوروات مندر کا نرمار کس کے دورہ کروایا گیا تھا تو انکوروات مندر کا نرمار کس کے دورہ کروایا گیا پوچھا بھی گیا ہے آپ سے شوری برمن سیکنڈ کے دورہ کس کے دورہ شوری برمن سیکنڈ کے دورہ اور کمبوڈیا کا انکوروات مندر شوری برمان بشنو کو سمبندی تھے اندھ سائی بھگوان بشنو کی مورتی ہے یعنی بھگوان بشنو سیسناں کی سیعہ پر لیٹے ہوئے ہیں اور ماتالکشن پیر دوار ہیں بہت سب سے دنیا کا جو سب سے بڑا ہندو مندر وہی ہے ابھی برتمان میں کونسا سہر مغل کال میں ایک مہتپور بیاپاری کینڈر نہیں تھا آگرہ لہور برہانپو گل کنڈا بیاپاری کینڈر پوچھ رہا ہے رازدھانی ہی پوچھ رہا ہے دیورنگ مغل پر تو اس کا انصر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کونسا نہیں تھا بولو بتائیے کونسا نہیں ہوگا بولو شاید آپ لوگ بتا پائیں کوئی بھی سوچ کے بیاپاری کینڈ نہیں تھا تو گول کنڈا نہیں تھا ہیرو کھانو کے لئے پھیمچ تھا جلور لیکن بہتپور بیاپاری کینڈ نہیں تھا آگرہ لہور اور برہانپور تینوں تھے بیاپاری کمارگوں پر ہی تھے بدائنیو کے انصار اکور نے ججیہ کس ورس سماپت کیا تھا تو بدائنیو کے انصار کب سماپت کیا تھا بتائیے چکہ اکور کی وہ 43 کا ایک ہمیں کرنا پڑے گا بدائنیو انصار ویسے اکور نے ججیہ کا سماپت کیا ہے 1564 میں اگر کوششنیں آ جائے کہ اکور نے ججیہ کب سماپت کیا تو اس کا انصار 1564 ہوگا اور یہی کوششن بہت آتا ہے کہ اکور نے ججیہ کس ورس سماپت کیا تو 1564 میں لیکن ایکورڈنگ ٹو بدائنیو چکہ بدائنیو اکور کے بارے اچھا نہیں مانتا تھا تو کس ورس سماپت کیا تھا 1589 میں 1579 میں ججیہ بھارت میں سب سے پہلی بار 712 اسپی میں جب سندھ پر آکھونڈ کیا کس نے محمد بن کاسیم میں لگایا تھا کوششن نہیں بھی آ سکتا ہے کہ ججیہ بھارت میں سب سے پہلی بار کس نے لگایا 712 اسپی میں محمد بن کاسیم کے دوارہ اور اکور نے کب سماپت کیا تھا 1564 میں لیکن ایکورڈنگیو بدائنیو ہے 1589 میں چلے آنگے بڑھ لیتے ہیں اب ہم روک کوششن نمبر 44 پر آتے ہیں مغل کالین مغل کالین شکار کے پینٹنگ میں کون تھا اس میں بلکل آپ کر پائیں گے بہت سیمپل آپ کو دیکھ رہا ہے منوہر جو جہانگیر کی سمیہ تھا منوہر شکار کے چتر برانے میں نپور تھا اور جانتے ہیں جہانگیر کا جو سمیہ تھا وہ چترکاری کے لیے سونڈک کال مانا جاتا ہے مسان داس آپ کا پچھی بھی سی سکتے نمکیت میں کون سری امارت پترہ دیورہ کا پرثم بار پریوک کیا گیا پترہ دیورہ سیلی کا پہلی بار پریوک کس میں کیا گیا بتائیے اتماؤد دولہ کا مقبرا بلکل صحیح ہے یہی انسر ہوگا اس کا اتماؤد دولہ کا مقبرا پترہ دیورہ سیلی بسکلی جو چار باک سیلی اور اس میں جو نکاسی اور اوپر اس میں ہیرے جوارہ بناتے تھے پترہ دولہ سیلی اتماؤد دولہ کا مقبرا میں پہلی بار اس میں کیا گیا ہے اتماؤد دولہ کا مقبرا آگرہ میں ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بلند روازہ پترہ پر شکری میں ہے جو کی اکور نے کہاں پر ہے اکور نے بنوایا تھا اس کو گزرات بجا کی سمرت میں کس کی سمرت میں گزرات بجا کی سمرت میں کہاں پر ہے فتیپور شکری میں ہماؤں کا مقبرا آپ جانتے ہیں دلہی میں اور پنچ مہر فتیپور شکری میں یہ بھی آپ جانتے ہیں بہت درسنا سے پریلی تھے اکور دولہ اس کا نرمان کرایا گیا اتماؤد دولہ کا مقبرا آگرہ میں ہے جس کا نرمان نور جہاں کے دولہ کروایا گیا تھا چلیے نمکت میں کون سا یوگ میں سمیلت نہیں ہے کوششن نمبر 46 ہے جہاں گیر بلیم ہانگیس اکور ٹامس رو سواجان ٹی وینیر جو ان کے سمیں آئے کون سا صحیح سمیلت نہیں آپ بتائیے یہی سمیلت نہیں ہے اکور ٹامس رو جہاں گیر کیسے بلیم ہاکنز آتے ہی آتا ہے سر ٹامس رو کب آیا سولہ جہاں گیر بلیم ہاکنز بھی سولہ سو آٹ میں آتا ہے ساز ٹی وینیر کیسے اور انگیر منوچی تو اکور کیسے ٹامس رو کب آیا ہے سولہ سو پندر میں جہاں گیر کی سمیلت چلی کوششن نمبر 47 نمبر سوچی میں آپ کو میچ کر نمبر چلی دیکھ دیکھ سنیاسی بدرو آپ سب جانتے کہاں ہوا تھا بنگال میں کہاں ہوا تھا بولو کہاں ہوا تھا بنگال میں ہوا تھا بنگال آپ نے پڑھا ہے بہت اوریجنل میں بھی اپنے پڑھا کھا ہوا ہے کہ یہ بنگال میں ہوا تھا بنگال میں اور ویجی نگرم بدرو آدھونک آندھرا پردیش میں اور بیلو تھمپی ترامر اور کیرل میں ہوا تھا پس مگھار گزرات اور مہاراست میں ہوا تھا سنیاسی بدرو جس برستی چرچہ کی ہے بنگ چنچ رجی نے کی ہو ہے آنند مٹ میں جس آپ کا راستی گیت بندی ماترم بھی چلیے کوششن نمبر 48 پر آجاتے ہیں راج مہل پہاڑیوں میں پہاڑیاں جیون کا پرتیق پھاورا تھا سنثالوں کا پرتیق کیا تھا بہت اچھا کوششن سے بتا پائیں گے اگر راج مہل پہاڑیوں میں پہاڑیاں جیون کا پرتیق پھاورا تھا سنثالوں کا پرتیق کیا مانا جاتا بتا سکتے ہیں آپ کوئی بھی اس میں سے حل کیا مانتا ہے حل سنثال بیدرو آپ نے سنا بہت بیدرو ہوئا تھا ہے نا پچھپن چھپپن میں سنثال بیدرو اٹھارہ سو تو جو سنثال کا بیدرو ہوئا تھا اٹھارہ سو پچھپن اور چھپن میں کب ہوئا تھا پچھپن اور چھپن میں تو ان کے اٹھارہ سو اٹھارہ 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 پچھپن پریورتن کیا رہا اٹھارہ تو آپ بتائیے ہندو مسلم کے بیش سمپرد بیش بردی کمپنی سے سکتی ستان انتران سنہ چوکش بردی ستانی راجاؤ ساسن میں مہت تو آپ بتائیے کیا رہا اس میں کمپنی سکتی سکتی ستان انتران ہو گیا تھا ابھی تک کمپنی ساسن تھی لیکن جو اٹھارہ سو اٹھاون کا ایکٹ آیا اس ایکٹ کے تہت مہارانی بکٹوریا کے نام سے ساسن ہو گیا تاز ساسن ہو گیا اور بھارت سچ اٹھارہ گیا تھا باقی مہین پورا جو اپنے مہت پون سم بنا ہے اس میں پتہ ایک بردی بہت مہت پون نہیں تھا سینا چوکش لیکن سب سے امپورن تھا سکتی کو ہستان تران آج کے جو انتیم کوششن ہم لوگ دیکھیں پتاس نمبر کوششن دکھیں گے لاسٹ کوششن آج دس مہی اٹھارہ ست تاؤن کو میرٹ میں کون سا افسر کمانڈ کر رہا تھا جب سپھائیوں نے کانتی کا اعلان کیا کون تھا وہاں پر ہیوروز بیل نیل تو اس کا انسر ہے جرنل ہائٹ کون تھا میرٹ میں اس وقت جرنل میرٹ سیں جرنل ہائٹ تھا یہ آپ 50 مہت پون کوششن ہو گئے رٹ لیجئے اور ان کو بار بار ریبیز کر لیجئے باقی اگلے 50 کوششن ہم پھر نیخش دی پر کریں گے اور یہ آنے والے کسی بھی اگزام کے لئے چاہے 24 اکٹوور کو اور UPSI والے بھی دھیان سے اس کو پڑھیں بہت مہت پون کوششن سیں چلئے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنی پڑھتے رہیے اور نشی ترپ سے آپ سپھل ہو گے چلئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد